ہیلو فرینڈز آج ہم لالچ کے بوری بلا کی بات کرتے ہیں ایک ہرے بھرے جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے جنگل میں ایک ندی بھی تھی جہاں جنگل کے تمام جانور پانی پیتے تھے ارد گرد جھاڑیوں کے جھنڈے تھے رنگ برنگ پھولوں کی بیلیاں تھیں اور سار سب شہداب پھالدار درخت بھی تھے ان میں بادام اخروڑ بھی تھے پھولوں کی بہتات تھی جس کی وجہ سے جگہ جگہ شہد کے چھتے لگے تھے شہد ریج کو بہت مرغوب ہے شہد کا چھتہ دیکھ کر اس کے موں میں پانی بھر آیا ایک پتلے سے درخت پر گلہری رہتی تھی گلہری ایک مہنتی جانور ہے دن بر ادھر ادھر باگ کر بادام اخروڑ اور شہد کا اظہرہ کر رکھتی ہے تاکہ بورے وقتوں پر کام مسکے گلہری ایک ساف سترہ جانور ہے اور اپنے ارد گرد کا مہور زارد پتوں اور چھوٹی ٹہنوں سے ساف رکھتی ہے ایک دن وہ گھر میں صفی کر رہی تھی کہ ایک ریج پھڑکتا ہوا قرآن کی تلاش میں آ نکلا اسے دیکھ کر گلہری درخت پر چڑ گئی کیچ کا دیان اس کے گھر کی طرف گیا اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سے بادام اخروڑ اور شہد مجھور ہے اس نے گلہری سے کہا ان میں سے مجھے کچھ کھانے کو دو گلہری نے کہا اس نے بورے وقت کے لئے سنبھال کر رکھے ہیں ریج نے جواب دیا آپ سمجھو بورے وقت آ گیا ہے اگر تم نے مجھے نہ دیا تو میں اس پتلے درخت کو ہلاؤں گا اور یہ ساری چیزیں نیچے گر جائیں گی تم مو دیکھتی رہنا تجھے اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو جائے گی بچہری گلہری بہت پریشان ہوئی کہ اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کی جائے وہ دیکھ رہی تھی کہ ریج ڈیل ڈول والا ہے گرا سکتا ہے جس سے سردیاں میں اسے مشکل آئے گی وہ سوچ میں پاڑ گئی آخر اسے ایک ترکیب ذہن میں آئی وہ مسکر مجھے یہ اشیاء دینے میں حرج نہیں مگر یہ بہت تھوڑی سی ہیں اس لئے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا اور میرے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا مجھے ایک جگہ کا علم ہے وہاں بہت سا شہد بدان اخروٹ ہیں یہ سن کر ریج کے موں میں پانی آ گیا اس نے جلدی سے کہا جلدی کرو مجھے وہ جگہ دکھاؤ گلہری نے کہا میں تمہارے اوپر بیٹھتی ہوں وہاں تک چلتے ہیں ریج خوشی خوشی مان گیا گلہری اس کے سر پر بیٹھ گئی اور کہا سیدھے چلو بائیں سے دائیں چلو ادھر سے بائیں سیدھے ادھر سے دائیں ذرا تیز بائیں دائیں ریج زیادہ شہر کے لالج میں بگتا رہا گلہری نے کہا اب لک جاؤ ریج کی سانچ پھول گئی تھی گلہری نے اس سے اترتے ہوئے کہا سیدھا گار میں گھج جاؤ وہاں شہد کا بڑا زفیرہ موجود ہے پیٹ بھر کر کھانا ریج جلدی سے گار میں گھج گیا وہ گار شیروں کا مسکن تھا جب وہ نے ریج کو بلا اجادت گار میں گھجتے ہوئے دیکھا تو وہ اس پر شپٹ پڑے بھوکھے ریج نے بڑا مقابلہ کیا مگر شیروں کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور جان کی بازی ہار گیا گلہری نے کچھ دیر انتظار گیا جب شیروں کے آوازیں مضم ہو گئیں تو وہ سمجھ گئیں کہ لالچی ریچ اپنے انجام کو پونچ گیا ہے اور جنگ کی پھولوں پھلوں کو کھاتی اپنے گار کی طرح بامانہ ہو گئی دیکھا بچو لالچ بوری برا ہے ریچ لالچ نہ کرتا گلہری سے کچھ حاصل کام دیتا